فرنڈس آپ کا سواکت ہے پناہ سٹیڈی لکھر یوٹیوب چینل میں تو دوستوں ایک بار پھر حاجر ہو چکے ہم آپ کے ساتھ ایک موسٹ ایمپورٹن ٹوپک کو لے کر یعنی فرنڈس اس کے پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کی پٹواری کیا ہوتے ہیں یعنی لیک پال کیا ہوتے ہیں ان کے کاری اور ان سکتیوں کے بارے میں بتایا تھا اس کے پہلے ہم نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا بھو راجسپنے رچک کے ادھکاری کی کیا کارتبہ ہوتے ہیں اور کیا سکتیاں ہوتی ہیں تو اگر ہم بیسکلی بات کرتے ہیں تو ہم نے دھاچہ جو بتایا تھا کہ ایک جلہ ستر پر جلہ ادھکاری ہوتا ہے جلہ ادھکاری کے سیکنڈ استان پر ہم دیکھتے ہیں تو تحصیل ہوتی ہے جو تحصیل ہوتی ہے تحصیل کے انترگت اوپ جلہ ادھکاری آتے ہیں اوپ جلہ ادھکاری کے انترگت بھی تحصیل دار نائب تحصیل دار اس کے بعد جو ہوتے ہیں ان کا نام آتا ہے راجشٹار کانونگو کا تو راجشٹار کانونگو کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہاں پہ ان کے سکتیوں اور کرتبیوں کے بارے میں یہاں پہ جاننے والے ہیں دیکھیں بات کرتے ہیں نامنگل سے سمبندی دھارہ 333 اور 34 بھو راجس و دھنیم دیکھیں ادھنیم جو کی ابھی آپ کو بتانا ہے ایک سپریڈ ویڈیو بنا دیں گو اس پہ تک کہ ادھنیم آپ کو اگر پتا رہے گا تو آپ اپنے ادھکاروں کو جانتے رہیں گے کہ آپ کے انترگت کیا کیا ادھکار آتے ہیں ان کو اگر آپ کو پتا رہے گا تو آپ کو کوئی بھی اپنا کام کرانا ہوگا تحصیل میں تو آپ آسانی سے کروا پائیں گے دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں دھارہ 33 اور 34 کی تو دھارہ 33 کے انترگت ادھکار کے بارے میں بتایا گیا ہے ادھکار کی یعنی آپ کی جو جمین ہے داکل خارج کے مادہ سے اپنے ادھکار کو کس پرکار ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے یہ ریجسٹار کاننگو کا کرتب ہے کہ وہ اگر آپ کے مالجے کسی بیقتی کیمرتی ہو جاتی ہے تو اس کی جمین جو ہوتے پستینی جمین وہ ادھکار کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے تو اس میں دھارہ 34 میں یہ بتایا گیا ہے تو اس سے سمبندی جو بھی کاری ہوں گے وہ نیاما والی 254 سے 265 تک پرابت سوچنا ہے ریجسٹر درج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد عمل درامت کرنا عمل درامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی جمین ہے ابائد دھنگ سے اگر آپ نے ابھی کسی جمین کو کبجہ کر لیا ہے تو اس کا بھی یہ جو کی ایک پرکار سا ڈاٹا رکھتے ہیں ٹھیک ہے عمل درامت کے معاملوں کو کمپیوٹر میں پھیٹ کرنا تطہہ عمل مرادم درامت کے پروانوں کو پٹواری یا راجیہ سنیرچکوں کو پریشت کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر کے بعد بات کرتے ہیں تو بھول ایک ابھی لوگوں کو کمپیوٹری کریت ہو جانے تطہہ سمجھت گراموں کی خطانیوں کو کمپیوٹر میں پھیٹ کروانا بھی ان کا کام ہوتا ہے جو کی ریجسٹرار کانونگوں کے انترگت آتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر ہم کمپیوٹر میں ابھی لوگوں کو ادھیاوی کرنا کمپیوٹر کے دورہ خطانیوں اور دھرانڈ جاری کرنا جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطانیوں ساری کمپیوٹری کریت ہو گئی ہیں آسانی سے اپنے خطانی کو آپ نکال سکتے ہیں کمپیوٹر کے مادہم سے کہیں بھی ٹھیک ہے تو یہ سارے کام پھیٹ کرانا ہوتا ہے کمپیوٹری کریت کرنا ان میں پھیٹ کرانا یہ ریجسٹرار کانونگوں کے کرتا بھی ہیں نیکس بات کرتے ہیں بھولیک نیرچھک اور لیکپالوں کو سادے آکار پتر دینا یعنی جو بھی آپ کو بھولیک نیرچھک یعنی جو بھی ادھکاری ہے جیسے پٹواری یا لیکپال ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ آدیس جو امین اور پٹواری جو ہوتے ہیں یہ ریجسٹرار کانونگوں کے انترگتی ہی کام کرتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرانا ہوتا ہے ان کو شوپتے ہیں دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں تو کھیوٹوں اور ختونیوں کے اسودی کی جانچ کرنا جو بھی آپ کی ختونی ہے اس کا ڈاٹا ہے اس کو اسودیوں کو بھی جانچ کرنا ہوتا ہے ان کو صحیح کرنا ہوتا ہے اب لکھوں میں بیبران پتروں میں پرابتی ان کا سنچھن اور نشتران کرنا ہے جو بھی اب لکھ جو بھی ڈاٹا ہے آپ کے ان کو صحیح طرح سے جو کی پرابت ان کے جو بیبران ان کو شرہ کرنا ہے وہ صحیح ڈھنگ سے ہیں یا نہیں ہیں ان کی بھی جانچ کرنا ان کی انترگت آتا ہے مخیالوں کو بھیجنے اور تحصیل میں اولیق کے روپ میں کرنے کے لیے آقنوں کا سنگلن کرنا ہوتا ہے نقش ہوتا ہے مال گجاری کے معاملوں کا سوچی رکھنا تو مال گجاری کی جاتی ہے اس کی انترگت جو بھی کارے ہوتا ہے ان کی بھی سوچی کی انترگت رکھے جاتی ہیں نقش بات کہتے ہیں تحصیل سوچی رکھنا مان لیجئے ایک تحصیل ہے اس تحصیل کے انترکت جیتنے بھی گاؤں آتے ہیں ان سب کی گاؤں کی سوچی رکھنا بھی ان کا کام ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں نائب تحصیل نائب تحصیل دار کے نیچے دو سے تین قانون کو کام کرتے ہیں جو کی ان کا یہ سب یہی کام ہوتا ہے کہ کسی بھی گاؤں کی سوچی کو بنا کرنا اور ریجسٹر بنا کے آفیس میں رکھنا ہوتا ہے ایسے گاؤں جس میں کسی بھی ندی کے بہاؤں سے پانی بھر جاتا ہے سوچی رکھنا ہوتا ہے اگر ہم بارے میں نمبر کی بات کرتے ہیں تو گاؤں میں سوچی رکھنا جس میں ایسے چھتے دکھائے گئے ہیں جن کی پور پوری مالگجاری یا کوئی بھاگ ابھی سندیت نسکرٹ ابھی ابھی اپرپیت کیا گیا ہو اور بات کرتے ہیں نیکٹ راج سرکار کے سمپتی کا ریجسٹر بنانا ٹھیک ہے تو یہ کام سب ان کے انترگت آتے ہیں نیکٹ بات کرتے ہیں راج سرکار کے پربند کے انترگت سمپتی کا ریجسٹر رکھنا یعنی سمپتی کا بھی ڈاٹا انہی کے پاس رہتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سمپتی ہے کیا کیا آپ کے پاس گاڑیاں موٹر جو بھی آپ کے سمپتی ہے سارا ڈیٹیل انہی کے پاس رکھا جاتا ہے نیسٹ بات کرتے ہیں بیپتیوں کا رجیسٹر رکھنا یعنی جو بھی آپ کی اپدائیں آتی ہیں گاؤں میں یا آپ کے پاس باڑھا گئی توفان آندھی بجلی جو بھی اگر اپدائیں آتی ہیں ان کا بھی یہ ڈیٹا رکھتے ہیں دیوی اپدائیں سے سمبندی پرستاؤ پرابت ہونے پر اچھے دیکاری کو پرستاؤ پرستاؤ پرست کرنا ہوتا ہے دھنراسی بیورن کروانا ہوتا ہے میپائیس کے اپکرنوں کو سنچے پستک رکھنا ہوتا ہے یعنی جو بھی آپ میپائیس میں یوج کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے جریب ہو گیا یہ سارے ڈاٹا جو بھی یوج کرنے کے لیے یعنی کسی جمین کا ڈاٹا نکالنے کے لیے یوج ہوتے ہیں ان سب کا رکھ رکھاؤ ان کی انترگت آتا ہے چھپے ہوئے گام میں نقصے کے عبیرچہ اور ان پر جاری کرنا ہوتا ہے گاؤں کے نقصے جو بھی یہ کام ہوتے یہ نکی انترگت آتا ہے نیرچک نوٹ کسان بہی و انویبران تیار کرنا تتہا بستوں کو دیکھ رکھ کرنا اب لوگوں کا سمبندی کاری ہوتا ہے یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی کرمچاری ہیں ان کی اپستیتی جو بھی ان اپستیتی جو کی پریجنٹیشن لگانی ہوتی ہے وہ سب انہی کے انترگت آتا ہے اور بھولیک نیامولی 244 کے انترگت ماسک پر لیک میں تحصیل دار کے مادہم سے سہائق بھولیک ادھکاری کے پرتیک ماہ بھیجنا اور بھولیک نیامولی 244 کے انترگت کلیکٹر یا تحصیل دار کو ایسی سوچنا دینا جو تحصیل میں داخل کیے گئے گاؤں کا کاغذ سمبندی کارے کرسی گڑھنا جن گڑھنا پسو گڑھنا آدھی کاری انہی کے انترگت آتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھئے یہ کام جو ہوتے ہیں انہی کے انترگت آتے ہیں راجت سمبندی کارے تحصیل پر سبھی بھولوک اوی لیکھوں کا اوی رچھن کرنا اور رکھ رکھاؤ کرنا سوکریت داخل خارج داخل خارج میں کسی بھی مان لیجے کسی بھی اکتی کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے جو وارس ہوتا ہے اس کی جمین کو سوپنا ہوتا ہے انہی کے انترگت آتا ہے جو کی رجسٹر نمبر چیار چھے میں اس کو انکیت کرنا ہوتا ہے پٹواری یا لیکپار کے بیتن سمبندی انہی کے انترگت آتا ہے اور تو یہ سب کام آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک رجسٹر کاموں کے کام کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کارے انہی کے انترگت آتے ہیں جو بھی جمین آپ کی رجسٹری ہوتی ہے یا آپ بیچتے ہیں کرتے ہیں تو یہ سارے ڈاٹا انہی کے پاس جا کے رکھے رہتے ہیں تو آسا کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی ویڈیو میں اگر کچھ اور جانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچ سکتے ہیں تو ویڈیو کو یہ سواب کرتے ہیں نمسکار